بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات معصوم بچے کے لئے گیپ سے پانی کا توفہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل الاسلام کی والدہ تھی انہوں نے کبر بند استعمال کیا تاں کہ ان کے نشان قدم سارا علیہ السلام سے پشیدہ رہے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شہر خوار بیٹے اسماعیل الاسلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بلائی حصے میں ایک بڑے درست کے پاس ٹھہرا دیا اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس خجور کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک مشریضہ رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے اسماعیل الاسلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یہاں نہ کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز انہوں نے کئی بار یہ بات کی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے آخر انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں وہ بولی تب وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا اور پلٹ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیہ گاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا دیئے اور یہ دعا مانگی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھے سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے ان کی طرف جھکے رہے ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی سے پی لیتی تھی حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے اور اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی اٹھ کر چل دی انہیں اپنے قریب کی زمین میں ایسے صفحہ پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا وہ اس پر چڑ گئی پھر وادی کی طرف مو کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے کوئی نظر نہ آیا وہ صفحہ سے اتری جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو کمیز کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرف بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مسئیبت زدہ انسان دوڑتا ہے حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا پھر وہ مروہ تک پہنچی اس پر چڑ گئی اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے کوئی نظر نہ آیا انہوں نے سات بار اس طرح کیا ایک پہاڑی سے دوسری طرف دوڑتی رہی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ پھر گوھر سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی انہوں نے کہا تُو نے آواز سنائی دی اگر تُو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر چانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اس فرشتہ نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پرس سے زمین کھو دی تو پانی نکل آیا آپ اسے ہوج کی صورت میں دینے لگی اور اپنے آپ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگی اور چلو بڑ پر کے مشکیزے میں ڈان لے لگی ان کے چلو بڑنے کے بعد پانی پھر نکل آتا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت اسمائیل السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمایا یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بڑتی تو ایک بہتتے ہوئے چشمے کی صورت تیار کر لیتا راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا فرشتہ نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے اللہ تعالی اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹھیلے کی صورت میں تھی سلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا اس طرح وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرحم کا ایک کافلہ یا ایک خاندان گزرا وہ قدہ کی طرف آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے یہ پرندہ تو پانی پر منڈلائیا کرتا ہے ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا انہوں نے دو آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے بیجے تو انہیں پانی نظر آیا انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی تلا دی وہ سب لوگ آگئے چشمے زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں انہوں نے فرمایا جی یہاں اجازت ہے لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے تو رات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خطنا کرے اور ان کے پاس جو گلام اور دوسرے افراد موجود ہیں ان کی بھی خطنا کرے آپ نے حکم کی تعمیل کی اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے آپ نے اپنے اہل کھانا کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب کرا دیا اس لئے علماء کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ مردوں پر خطنا واجب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے خطنا خود ایک بسولے سے کیا تھا جب کہ وہ اسی برس کے تھے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ قدوم سے مراد قدوم شہرے تاں کے خطنے کرنے کا عالی بسولہ وغیرہ بیٹے اور اس کے اہلے کھانا کے رزق میں برکت کی دعا صیرت ابراہیم علیہ السلام میں ہم یہ بات بھی پاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بیٹے اور اہلے کھانا کے رزق میں برکت عطا فرمائے امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک طویل روایت نکل کی ہے اور اسی میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر مکہ مکرمہ تشریف لائے تب ان کے بیٹے گھر میں موجود نہ تھے انہوں نے اپنی بہو سے ان کے حالات اور گزران کے متعلق دراف کیا انہوں نے یہ سوال بھی کیا تمہاری خوراک کیا ہے بہو نے کہا گوشت انہوں نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے بہو نے جواب دیا پانی انہوں نے کہا اے اللہ ان کے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمایا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ ان کے لئے ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو القاسب نے شاد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے حافظ ابن حجر نے اس کی شرعہ میں تحریر کیا ان کی دعا کی وجہ سے اہل مکہ کے تعام و شراب میں برکت ہے برکت کا مفہوم علامہ راگب صفحانی کے بیان کے مطابق برکت سے مراد کسی چیز میں خیرِ الٰہی کا باقی رہنا ہے علامہ ابن کسیر نے کی شرعہ میں تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شرف بزرگی عطا فرمائی ہے اس کو دوام اور قرار عطا فرمائی ہے لفظ برکت اضافہ اور زیادہ ہونے کے معنی میں ہے استعمال ہوتا لیکن اصل معنی پہلا ہی ہے علامہ ابن منظور نے لکھا ہے کہ برکت سے مراد اضافہ اور زیادہ ہونا ہے ہمارے جگر کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے دواموں بقا اور ان میں اضافہ اور زیادتی کی دعاوں کے کس قدر شدید محتاج ہے مسلمان والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے لئے برکت کی دعا کو حضر جان بنائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی